آج آروگ دھام میں نہاتے سمیں آچل ڈوب گئی تھی چلیے بتاتے ہیں کیا ہوا میں اور آچل پہنچ جاتے ہیں آروگ دھام نہانے کے لیے یہاں پہ ناجارہ کچھ ایسا دکھ رہا تھا سبھی لوگ نہا رہے تھے اور میرے پاس ایک موبائل والا کور تھا تاکہ اس میں سے میرا موبائل بھیگ نہ سکے آچل تو پہلے ہی پانی میں گز گئی یہاں بہت زیادہ ہی فسلن تھی میں نے سوچا دھیرے تھیرے نہاؤں گا تو بہت تھنڈی لگی گئی تو میں توراً پانی میں کود پڑا اور میجھے دیکھ کر کہ آچل بھی پانی میں کود جاتی ہے لیکن اسے تہرنا نہیں آتا اور یہ ڈوبنے لگتی ہے تو میں جلدی سے جا کر کے اس کو بچاتا ہوں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے بہت ڈر گئی تھی اور میرے کندے سے نہیں اتر رہے تھی پھر میں نے اس کو کنارے پہ چھوڑ کر کے جلدی سے سابون لگایا اور نہانے لگا پھر اس کے بعد اس نے بھی مجھ سے سیمپو مانگا بتاؤ میں یہ سیمپو کہاں سے لا کر کے اس کو دیا آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس کے بعد آچل نے دھیر دھیرے ڈوبکیاں لگائیں اور اس کے بعد پھر آچل بولی کہ چلو اس پار چلتے میں اسے پانی میں لے گیا لیکن یہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی میں نے اس کو اس پار چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تہروں گی تو میں نے کہا کیسے تو یہ دو بوتل لیا ہے اور کہنی لگی ان بوتلوں کی سہاتے سے میں تہروں گی لیکن پھر بھی یہ نہیں تہر پا رہی تھی کافی دیر نہانے کے بعد ہم لوگ اب باہر نکل آتے ہیں کیونکہ تھنڈی کا موسم ہے اور کہیں آچل کو تھنڈے نہ لگ جائے اس لئے میں اسے باہر لے کر کے آ جاتا ہوں اور جلدی سے ہم لوگ کپڑے چینج کر کے نکل جاتے ہیں کھانا کھانے کیونکہ اب ہمیں بھوک لگے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں